ام نمش شوائے ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں ام نمش شوائے تریا چریترم پرشات بھاگیم دیو نجانو کتو منشیہ ارثارت ستری کا چریتر اور پرش کا بھاگیا کب بدل جائے یہ تو سویم دیوتا بھی نہیں جانتے تو ہم تو سویم منشی ماتر ہیں ام نمش شوائے آج جو میں آپ کو ایک ٹوٹ کا بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی پرچند ٹوٹ کا ہے اور ناکیول کم سمیہ میں اپی تو ایک بار پریوک سے ہی یہ کام کرنے لگتا ہے میں نے ایک منتر بتایا تھا جس میں میں نے کہا تھا ایک بار میں وشی کرن اور وہ واقعی میں کام کرتا ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا تو کام بنتا رہا ہے اور بنتا بھی جا رہا ہے میں نے اس کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھائی ہوں گی اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے کام بن رہے ہیں اور آج جو وشی کرن کا میں ٹوٹ کا یا منتر یا اپائے کچھ بھی کہہ لیجئے آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی چمتکاری ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک بار فوق مارنے سے کام کرتا ہے یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرنا منتر پڑنا ہے اور فوق مارنا ہے اور آپ کا کام بن جائے گا تو چلیے آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب کوئی مولانا یا کسی تانترک کے پاس ہم لے جاتے ہیں تو وہ جھاڑ فوق کرتے ہیں مور کی پنگ سے جھاڑا لگاتے ہیں اور انت میں وہ کچھ منتر جاپ کر کے فوق مارتے ہیں اس کے چہرے پہ جس کو کوئی بیماری ہے یا کچھ اس کو تکلیف ہے تو فوق مارنے کا تات پر یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جتنی بھی نیگٹیوٹی یا کچھ بھی جو باہر کی نیگٹیوٹی ہو یا پھر کچھ اوپی ہوا ہو وہ دور ہو جائے اس لئے اس کو فوق مارا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ اپنے بریمی کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں اس قدر اسے تڑپا سکتے ہیں کہ وہ چاہے ساتھ سمندر پار ہی کیوں نہ ہو آپ سے ملنے کے لئے تڑپ اٹھے گا وہ کچھ بھی کرے گا لیکن آپ سے ملنے کو ضرور آئے گا اور یہ سب چیزیں تبھی کام کریں گی جب آپ کا پونتہ وشواس ہوگا آپ جب یہ مان لیں گے کہ یہ کام کرتا ہی کرتا ہے کیونکہ ان کاموں میں آپ کا وشواس ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے یادی آپ اس میں مانیں گے کہ یہ کام نہیں کرتا یہ سب بکواس ہے تو یہ آپ کے لئے کبھی کام نہیں کرے گا منتر شروع کرنے سے پہلے اس میں کچھ سافدھانیاں رکھنی ہیں اور وہ یہ ہیں آپ کو سب سے پہلے تو ساتھوک ہونا پڑے گا اور یہ جو آپ فوک والا منتر کریں گے اس کو کرنے کے لئے آپ کو سفید رنگ کے کپڑے پہننے ہوں گے آپ کچھ بھی سفید رنگ کے پہن سکتے ہیں کرتا یا کوئی شرٹ حالکہ شریر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس پہ سفید کپڑا ہونا چاہیے باقی آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں لیکن اوپر کے حصے میں سفید رنگ کا کوئی کپڑا پہن یہ جو کی پوزیٹیوٹی پیورٹی کا سمبل ہوتا ہے اس کو پہن کر آپ ایک جگہ پہ آسن لگا کے بیٹھ جائیں پورو کی دشاہ میں آپ اپنا اپنا فیس کر لیجئے اپنا موں کر کے بیٹھ جائیے اور سوری نکلنے سے پہلے برہمہ مہرت میں یہ کام کرنا ہے آپ کو برہمہ مہرت ایک ایسا سمیہ ہوتا ہے جس سمیہ 99% یہ چیزیں سفل ہوتی ہیں اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی اپائے بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں یہ آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کبھی مت کریے گا کیونکہ وہ سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے یہ سب چیزیں تب ہی کام کرتی ہیں جب نردھارت سمیہ ہو اور نردھارت عوضی میں ہو یہ سب چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ کام کرے تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کریے آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں وائبریشن کو کہ کیسے کام کر دیں آپ ایک پودھے کو لے لیجے اور اس کے بارے میں اچھی وائبریشن دیجے ایک جگہ بیٹھ کے ڈیلی آپ دیکھیں گے کہ دو یا تین مہینے کے اندر اندر وہ پودھا اتنا اچھا گروتھ کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ سارے کام ہمارے دماغ کی وائبریشن سے ہوتے ہیں جو کہ ہم لگاتار یونیورس میں چھوڑتے جاتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنا کسی عام آدمی کے سمجھ کے بس کی بات نہیں ہے اور بہت سے میرے صادق صادوی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسے ویڈیو بناتے رہیے ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمارے کام بھی بن رہے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ان کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے اور یہ ہے فوق مار کے وشی کرن مطلب کسی کو بھی اپنی طرف آکرشت کر لینا فوق مارنے سے ماتر فوق مارنے سے تو آپ کو بیٹھنا ہے آسن میں پورفدیشا کی اور اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو تلسی کے ساتھ پتے لینے ہیں اور ساتھ آم کے پتے لینے ہیں ساتھ آم کے پتے آپ کو بچھانے ہیں کسی بھی طریقے سے بچھا سکتے ہیں اور اس کے اوپر تلسی کے ساتھ پتے رکھ دیجئے گا آم کے پتوں کے اوپر تلسی کے پتے رکھ دیجئے گا ان کو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایسے سارے رکھ دیجئے گا مطلب ایک آم کا پتہ اوپر ایک تلسی کا پتہ پھر ایک آم کا پتہ اس کے اوپر تلسی کا پتہ اس پرکارٹ سے سارے رکھ دیجئے گا اور اُس کے آگے ایک پانی کا گلاس رکھ دیجئے اور اُس کے ساتھ آپ کے پاس اُس کی فوٹو بھی ہونے چاہیے جس کو عوشی بھوت کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کو منطر پڑھنا ہے یہ منطر ہے 121 بار پڑھنا ہے اس منطر کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی میں دیکھنا ہے جو پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس پانی میں فوق مارنا ہے فوق مارنے کے بعد آپ کو وہ پانی پینا ہے اس فوٹو کو دیکھتے ہوئے وہ پانی پینا ہے جو فوٹو آپ کے سامنے جس بھی وقتی کی فوٹو ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ پانی پیئے اور آپ کو وہ پورا پانی پینا ہے چھوڑنا نہیں ہے جب آپ کا وہ پانی سماپت ہو جائے تو اس جگہ پہ اسے وہ پتے وہ ساری چیزیں اٹھا کے ایسے جگہ پہ رکھ دیجئے جہاں پہ کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھے نہ ہاتھ لگا پائے اور یہ پرکریہ سات دنوں تک کرنی ہے جیسے اگر آپ نے آج شکروعہ کو کیا ہے تو اگلے شکروعہ کو اسی ٹائم اسی سمیں سب کچھ ہوا ہی ہونا چاہیے اگلے دن مطلب اگلا جب شکروعہ آئے گا اس سمیں اگر آپ نے رویوار کو کیا ہے تو اگلے رویوار اسی سمیں اسی دن اس طرح سے آپ کو سات بار یہ کرنا ہے کسی کسی کیسز میں تو یہ ایک بار میں ہی کام کر دیتا ہے اور کسی کسی کیسز میں یہ سات بار میں کام کرتا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں آپ کو گھر پہ آسانی سے مل جائیں گی اس میں کچھ بھی نہیں لگتا صرف دلسی کے پتے ہیں آم کے پتے ہیں ایک فوٹو اور ایک پانی کا گلاس تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ میں آپ کے لئے اور ویڈیو بنا گلاس کروں اور اگلی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سٹیڈی کے اوپر یعنی کی جن لوگوں کو پڑھائی کرنے میں دکت ہوتی ہے جن کا دھیان نہیں لگتا جو لاکھ کوشش کرتے ہیں یا نیم حکیم کے پاس جاتے ہیں کچھ کرواتے ہیں یا کہیں سے بھی کچھ بھی کر کے تنگ ہو چکے ہیں پھر بھی ان کا دھیان نہیں لگتا پڑھائی میں اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں آپ سے صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریے میں آپ سے صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور جتنا ہو سکے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی پرابلمز کو لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بہت پریشانی میں ہیں آپ کی نظر میں اور اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کو بہت دل سے آپ کو وہ دعائیں دیں گے آپ ہمارے چینل سے جوڑے رہیے گا اور جتنا زیادہ ہو سکے سبسکرائب کریے اور میں آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو بنا گے لاتا رہوں گا اس پریو کو ضرور کریے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے آپ کا کام کتنے دنوں میں بنا اوم نمش شوائے